موسیقی 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 آپ کو رس دے سکتی ہے یہ سورت مغفرت کر سکتی ہے یہ سورت عذاب سے بچا سکتی ہے الفاظ ایسا کر سکتے ہیں بلکل جیسے کہ یہ سورہ ہے یہ سورہ سوچنے سمجھنے کی دعویٰ دیتی ہے اور اس سورہ کے اندر قائنات کے ایسے مناظر ہیں ایسے مظاہر ہیں کہ اسے اللہ رب العالمین بڑی اہمیت کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور سوالات کے ذریعے رکھ رہے ہیں یہی تو میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اگر یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے تو ہم اس کا وہ ایسنس نہیں لے پاتے جو ملنا چاہیے جیسے اب اگر سورہ واقعہ رز دیتی ہے تو اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اب سورہ ملک مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن میں روزانہ پڑھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں یہ میری مغفرت کروا دے گی صرف پڑھنے کی وجہ سے یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ اسے اگر ہم ترجمہ سے سمجھ کر اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا پرمایا ہے اور وہ چیز ہمارے عمل میں نظر آئے گی پھر پھر یہ عمل میں اتر سکتی ہے اچھا اس سورت کے اندر سورہ ملک کا جب میں زمانہ نزول دیکھ رہی تھی تو اس کا زمانہ نزول بھی مکہ ہی کا ہے اور یہ سورت بھی تمام مکہی صورتوں کی طرح جتنی مکہی صورتیں آپ اٹھائیں گے نا فران کی کچھ بیسک چیزیں ہیں ایمانیات کے متعلق جہاں سے اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں ابھی احکامات نہیں آئے ابھی زندگی بدلنے کی بات بھی نہیں ہو رہی پردہ نماز اکات سب بات میں آئے گا وہ چیزیں جو آپ کی بیس بناتی ہیں جہاں سے پھر ساری چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں شاخر نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر عقیدہ کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی حیثت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اللہ کے بارے میں یہ چیزیں آپ کے کونسپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کی نا ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہے اس سورہ ملک کے اندر مجھے یہی سارے ٹاپکس ملے اور میں نے جب اس کو مارک کیا اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے جائیں گے سب سے پہلے مجھے یہ لگا کہ شروع جو سورت ہوتی ہے ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے تبارک اللہی بیدہل ملک وہ جو ذات جو قدیر ہے جو قادر ہے جو مقدر ہے وہ بڑی برکتوں والی ذات یہ مجھے سورہ فاتحہ سے بہت سمیلیارٹیز کے اندر نظر آئی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالی نے ہدایت کی بات بات میں کی ہے پہلی بات کیا کی ہے یہ کلیر کر لو کہ تم کون ہو اور وہ کون ہے تمہارا اور اللہ تعالی کا یعنی بندے کا اور اللہ کا جو آپس کا تعلق بنتا ہے اگر وہاں بھی کلیارٹی نہیں ہوگی تو اب باقی چیزیں کی بات نہیں ہو سکتی سب سے پہلے اللہ کون ہے کتنی قدرت والا ہے تمہیں بنانے والا تمہیں بھیجنے والا تمہارے لئے سارا یہ سٹیج جس میں تم رہ رہے ہو استعمال کر رہے ہو چیزیں اور اس کے بعد تمہاری حیثیت اور تمہاری طاقت اور تمہاری اوقات اور اس کے بعد پھر بیز بنتی ہے کہ اچھا پھر زندگی کیا ہے اللہ کا تعارف اللہ کی حیثیت اور پھر بندے کی حقیقت ایسا ہی ہے تو پہلی آئیت تو یہی بات کرتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ہر چیز کے پر قادر ہے اس کے بعد آجاتا ہے فلسفہ زندگی وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون کرتا کیا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ غور کرنے کی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ ترطیب دیکھئے کہ وہ اللہ زی خلق الموت والحیات بیابلوکم بیابلوکم کہو اگر ہم بعد میں لے لیں اگر ہم یہ لے لیں پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور زندگی کا بات میں زندگی بڑی ایک غیر یقینی سی چیز ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کب ختم ہو جانی ہے لیکن موت بڑی یقینی چیز ہے ہمیں پتا ہے موت آنی ہے اچھا آپ وقتی طور پر نہ بات کرنا چاہیں نا نظریں چورا لیں اور آپ اس پر بات کرنا پسند نہ کریں لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو لازمی گزرنا ہی ہے اور جتنا زیادہ آپ یہ قبول کر لیں گے نا جتنا زیادہ آپ کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ اس سے مجھے گزرنا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ حص جاگتی ہے کہ اچھا پر فیس کرنا ہی ہے تو کیسے کریں پھر اسے یاد بھی رکھیں گے پھر اس کے لئے عمل بھی کریں گے اور یہ جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ موت جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ موت کے بعد کس کا سامنا کرنا ہے بندے کو رب کا سامنا کرنا ہے نا اور بتانے میں نے زندگی کیسے گزاری اسی لئے آگے فرما دیا کہ زندگی گزارنے کے لئے جو اللہ تعالیٰ کو قوالیٹی درکار ہے وہ یہ ہے کہ تم احسن عمل کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑا ہے نا ہمیں سورہ شمس میں بھی ملتا ہے فَالْحَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا اس نے تمہارے اوپر الہام کر دیا نا سارے طریقے اس نے بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے قَدَفْلَحَا وَنزَقْقَاهَا کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کا تسکیہ کیا وَخَتْخَوَابَا مَنْدَسَّاہَا اور ناکام ہو گیا جس نے نظر انداز کر دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور مجھے اور آپ کو یہ ایسا کوئی ہمارے پاس جواز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے ابھی بھی ہم سب جو قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے اتنے دن سے اور روزانہ پڑھ رہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا راستہ کھلاو ہے اینڈ ریزلٹ پتا ہے درمیان کے مراحل سے ایک ایک چیز بتا دیئے آگے جا کے جو چیزیں تم اپنے عمال کی وجہ سے فیس کرو گے وہ تمہیں یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے اس کے بعد صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ تم یہ ڈیسائیڈ کرو کہ کرنا کیا ہے تم نے زندگی میں اس لازوال ہستی نے جو کام دیا ہے جو ذمہ داری دی ہے جو آزمائش دی ہے اور جو انتہان دے کر دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی خود تو لازوال ہے unlimited ہے اس کی خصوصیات unlimited ہے صفات unlimited ہے لیکن انسان جو کہ limited ہے جس کی capacity تھوڑی ہے کم ہے لیکن مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی capacity کے مطابق excellent عمل کر کے دکھا دیں لیکن پھر اس عمل کے بارے میں آپ کو معلوم کہاں سے ہوگا اب میں یہ چاہتی ہوں میں احسن عمل کروں میں چاہتی ہوں اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے تب ہی ہم آج یہ خنان اٹھا کے بیٹھے ہیں تب ہی آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور تب ہی ہم آپ سے مخاطب ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو یہ خواہش ہے نا لیکن اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے ہر ایک کے پاس جائیں گے وہ اپنا point of view بتائے گا لوگوں سے جا جا کے پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے کہنے کرنا چاہیے نہ لوگ راضی ہوتے ہیں نہ صحیح راستہ بتا چلتا ہے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ آپ کا manual آپ کی guide ساتھ ہی بھیجی ہے جس کو ہم کھول کے بیٹھے ہیں یہ ویسے ہی ہے جسے ہم exams کے لیے ہم بچوں کو بار بار یہ lectures دہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر کہ تمہیں پتا ہے کہ exams آنے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاس وقت کتنا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تمہارے پاس course کی books بھی ہیں اب اس کے بعد کرنا کیا ہے اکل مندی سے فیصلہ کرنا ہے اکل مندی سے life plan کرنی ہے لیکن ہمیں بھی یاد رہتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی انتہام دینا ہے ہمیں بھی کوئی اس لئے بس دیا ہوا ہے وہ ہم نے کتنا پڑا ہے اس لئے بس بھولنا تو فطری چیز ہے نا لیکن یاد کیا چیز دلاتی ہے پھر یہی کتاب ابھی کیا چیز یاد دلارہی ہے اٹھا رہے کتاب تو وہ کتاب نے ذمہ لیا ہے وہ آپ کو یاد دلاتی ہے جھنجوڑتی ہے بار بار کہتی ہے آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ غفلت میں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے اسی لئے قرآن سے جڑنا امپورٹنٹ ہے بلکل اور وہ اللہ ہے جو غفور بھی ہے معاف کر دینے والا بھی ہے اور عزیز بھی ہے بلکل اچھا اس کے بعد ذکر آتے ہیں ان چیزوں کا نا میں سوچ رہی تھی کہ وہ چیزیں جن کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں اب زندگی کے اندر اتنی چیزیں دیکھتے ہیں نوزانہ کے ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ میں لگتے ہیں تو معمول کی چیزیں اب آسمان ہے روز نظر آرہے ہیں اس کے نیچے آرہے ہیں جا رہے ہیں ہماری نظر نہیں جاتی اوپر زمین ہے چلنا ہے روز چلتے ہیں چلتے چلے جاتے ہیں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ جگہ کیسے ٹھہری ہوئی ہے سمندر ہے تو وہ رکا ہوئی اس نے تو رک نہیں ہے ہم انہوں کو بھی سوچا ہی نہیں پھر اپنی جسم اپنی زندگی کے اندر جو جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نظر پیدا کی ہے کہ وہی چیزیں جن کو تم استعمال کرے ان سے غفلت سے نہیں گزر جانا چاہیے ایک ایک چیز پر غور کرو ایک ایک چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت تمہیں فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اس کی چیزیں استعمال کرو لیکن بدنگی اس کی کرو دیکھو یعنی کائنات کی جانب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست کائنات کی پریزنٹیشن اس میں لی ہے کہ تم اگر سکرین کے طرف دیکھتے ہو تو ایک موبائل کی تمہاری سکرین ہے ایک تمہاری ٹی وی کی سکرین ہے ایک سینما کی سکرین ہے ہمیں لگتا ہے بہت بڑی سکرین ہے اللہ تعالیٰ فرمارے میں نے پوری آسمان کو تمہاری سکرین بنا دیا اور کیسی لائیو سکرین ہے کہ جب بھی آپ اس کی جانب دیکھتے ہیں آپ کو کبھی پرندے نظر آرہے ہیں کبھی آپ کو بادل نظر آرہے ہیں کبھی سورج ڈیفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں ہر وقت جب بھی نگاہ ڈوڑا لیں تو ایک الگ ہی منظر نامہ نظر آرہا ہوتا ہے اور اتنا یہ دلچسپ ہوتا ہے کہ کوئی فرد بور نہیں ہو سکتا جیسے اس میں لکھا ہوئے کہ تم کوئی بے رکتے بھی نہیں پاؤں گے تمہیں کوئی ڈیفیٹ میں نظر نہیں آئے گا اور دوسری بات ہے کہ تم بار بار دیکھو تو تمہیں نظر تھک جائے گی اجائب نہیں تھکتے آپ کبھی چھت پر جا کے دیکھیں آپ آسمان دیکھتے چلے جائیں گے آپ بور نہیں ہوتے آپ سمندر کے سامنے بیٹھتے ہیں فطرت سے قریب ہوتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے بور نہیں ہوتے اس سے پھر اسی طرح جتنی چیزیں آس پاس ہیں ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے جو متوجہ کیا آپ مانگے بھی لیتے چلے جائیں گے ایک ایک چیز کو لیتے چلے جائیں اور اس چیز کو غورert جلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو اس میں اللہ نظر آتا ہے میں یہ بھی چاہوں گے کہ آپ لوگ بھی Example دیں ہمیں اس وقت آپ کبینٹ باکس میں لکھئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ کھانیٹ کرتی ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اچھا بار بار اپنے طرف فرما رہے ہیں بار بار نظر دوڑا لو تمہیں صدیوں سے آسمان قائم ہے کہ کہی سے تمہیں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے کہی سے پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے کہی سے تمہیں گرا ہوا نظر آ رہا ہے کہی سے کوئی رنجین نظر آ رہا ہے اور صدیوں تک یہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر توجہ دیرا رہے ہیں اپنی کائنات کی جانب اور اس کائنات کو دیکھنے کے لئے جو آنکھیں آپ کی ہیں وہ کتنے میگا پکسل کی ہیں اور اس کے لئے آپ کتنے یہ کیمرہ اس سے بیسٹ کیمرہ اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فٹ ان کر دی ہیں وہ ساری چیزیں دے کے دنیا کے اندر بھیجائے جس میں آگے بھی بات کریں گے دیکھنے والا بنایا سننے والا بنایا سوچنے والا بنایا کیوں بنایا آگے کی آیات خود ہی بتا دے گی بلکہ آگے سپیس میں لے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تین کاموں کے لئے پیدا کیا ہے ایک کام تو یہ ہے کہ یہ اسمان کی زینت ہیں زہرے دیکھ کے خوبصورت لگتے ہیں دوسرا کام خود خنان بھی بتاتا ہے کہ یہ شیعاتین کا پیچھا کرتے ہیں جب کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے خنان کے مطابق تو ایک ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگ راستہ پاتے ہیں یعنی اس زمانے میں جبکہ جی پی ایس نہیں ہے اور ہماری اور آپ کی طرح لوکیشن تو شیئر نہیں ہو سکتی تو ستاروں سے لوگ جو ہیں وہ سفر کے لئے بھی راستہ معلوم کیا کرتے تھے بلکہ مہینوں کا آغاز جو ہے وہ چاند سے معلوم کیا کرتے تھے تو یہ ساری چیزوں کا ذکر یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو چراغوں سے ہراستہ کیا یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو نظر تو روز آتی ہے لیکن نظر کے لئے بھی ایک نظر چاہیے ہوتی ہے المصابیل کا لفظ استعمال کیا اس کا معنی ہے بہت عظیم و شانی کے huge bodies ہیں اچھا چودہ سو سال پہلے تو نہیں پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے وہ تکنالوجی نہیں تھی کہ معلوم ہو سکتا کہ یہ کتنے کتنے بڑی اجسام ہیں ابھی بھی نہیں پتا آپ کو وہی معلوم ہے جو آپ نے discover کر لیا ہے ابھی آپ نے پتا نہیں کیا کہ آگے جا کے discover مزید کرنا ہے اور اپنی ہی کتنی وارہ سے اپنے جا کے رجوع کر لینا ہے ہو سکتا ہے اب ابھی جو سمجھ رہے ہیں اس سے بھی کوئی huge چیز ہو اس کو آپ نے بھی نہیں دیکھا چھوٹے 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 نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ یہ بہت ہی زیادہ huge bodies ہیں دیکھیں کائنات میں اتنی چیزیں ہیں جو اتنی انوکھی ہیں لیکن ان کا انوکھا بند ہم روزانہ دیکھنے کی وجہ سے اتنے used to ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے میں نے ایک بچی کو دیکھا وہ پانی کی دھار جو نل میں سے آتی ہے نا وہ اس کو پکر گرپ کرنے کے لیے ہاتھ یوں بڑھا رہی تھی میں نے سوچا کہ ہم نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم جب ہر solid چیز کو محسوس کرتے ہیں ہم اپنی مٹھی میں پانی بند نہیں کر سکتے ہیں یہ کتنی انوکھی چیز ہے لیکن یہ انوکھا پن ذہن سے محب ہو جاتا ہے اور ہم شیطانوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں کہ نہیں شیطان اس سے لڑنا بڑا مشکل ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ قادر ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ قدیر ہے جو سب سے زیادہ غالب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا انتظام کر رکھا ہے کہ گر وہ کوئی سنگل لینے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاروں کے ذریعے ان کا مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں صرف ان کا انتظام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کفار کا بھی کیا ہے جو اگلی آیت میں ذکر ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اچھا عام طور پر ہم تفاصیل کر جتنے بھی قنان کے ترجمے دیکھتے ہیں وہاں پر کفروں کا لفظ آتا ہے وہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ کا کفر کیا ہے مجھے تفیمہ قرآن میں جو اس کا ترجمہ کہیں کہیں اتنا اچھا لگتا ہے مولانا مودودی نے اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ہم یہاں پر تو شاید نہیں تفصیل نہ لے سکیں لیکن آپ لوگ ضرور تفیمہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انہوں نے کفر کو کفر کا رویہ کہا ہے یعنی کفر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کفر یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان پہ تو کچھ اور ہو لیکن اس کفر کے جو درجیں ہیں اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ آپ عملی زندگی میں اس کا انکار کریں کفر الفاظ سے بھی ہوتا ہے کفر عمال سے بھی ہوتا ہے کفر قول سے بھی ہوتا ہے اور فیل سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ تو کچھ اور رہے ہو لیکن آپ پر دل انکار کر رہا اور اگر آپ کا دل مان بھی رہا ہے تو آپ کی زبان انکار کر رہی ہوتی ہے انکار کا رویہ جو ہے وہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ولیل لزینہ کفرو جن لوگوں نے کفر کا رویہ کیا ان کے لیے جہانم کا عذاب برا ٹھکانہ اور پھر جہانم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں پہ جیسے نہ لوگ آوازیں سنیں گے وہ جوش کھاری ہوگی وہ آپ کو جیسے آپ کی جب آپ کو گرم چیز پکا رہے ہوتے ہیں تو کسی آوازیں آتی ہیں نا وہ پکنے کی اس کی حدد جو ہے اس کی گرمی میلوں سے محسوس ہو رہی ہوتی بلکہ اس کی ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے اندرس جو بدبو آ رہی ہوگی وہ بھی میلوں تک اس کا پتہ چلے گی اور جو اس کی آواز ہوگی جو اس کی چنگاڑنے کی آواز ہوگی جو شور ہوگا جو چیخ و بکار ہوگی وہ بھی میلوں سے آ رہی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی ڈالا جائے گا لاکے کوئی جاندار لاکے ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا وہاں جو کارندے ہوں گے وہ اس سے پوچھیں گے اور میں نے اس جگہ پہ اپنے آپ سے سوال کیا نا کہ اگر اللہ تعالی محفوظ رکھے جب کوئی انسان اللہ کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو میں کوئی کسی نے خبردار نہیں کیا تھا آج اپنے آپ سے پوچھیں میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا اور میری نظر فوراں اس قرآن کے اوپر جاتی ہے کہ خبردار کرنے کے لیے مزید کیا آنا ہے مجھے معلوم ہے سب مجھے معلوم ہے مجھے نیکی بھی پتا ہے برائی بھی پتا ہے جہنم بھی پتا ہے جنت بھی پتا ہے صحیح راستہ بھی پتا ہے اور غلط راستہ بھی پتا ہے اور پھر فرمایا جائے گا بلکہ وہ لوگ جو کہیں گے جواب دیں گے ہاں معلوم تھا ہمارے پاس آئی تھی ہدایت لیکن ہم نے جھٹلا دیا ہم نے نہیں مانا ہم نے اگنور کیا ماننا نا ماننا صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کتاب کو نہیں مانتی یا میں یہ کہوں کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں ناؤزو بللہ نا ماننا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آیا ہے کہیں اوپر پڑا ہے کہ ہی سائیٹ پر پڑا ہے بشک گوٹے والا کور چڑھا کے اس کو کہیں علماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا نا اور یہ بھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو موجود ہے لیکن لائف تو مجھے تیہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور یہ بھی ہم اپنے دیکھنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کامل رویہ ہے کتنا زیادہ یہ آپ کے آس پاس بھی ہوتا ہوگا نا کہ لوگ اس طرح سے یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو سب جانتے ہیں بس رہنے کو ہمیں تو سب پتہ ہیں اچھا لوگ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کو جج کرنے کے بجائے نا آپ کو اپنے آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہم کرتے ہیں یہ یعنی لوگ تو کرتے ہی ہیں لیکن یہاں بات تو میری اور آپ آپ نعمتوں کے بھی یوسٹو ہو جاتے ہیں ان نعمتوں میں سے آپ قرآن کے بھی ، ہر تراویف میں پڑھ پڑھ کے تنسن کے رمضان میں اٹھا اٹھاکیں وہ سب پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتح پڑھ کے اتنے یوسٹو ہو جاتے ہمیں اندازیں نہیں ہوتا کہ ہم علیہ سے کہا رہا Roma کے چارید کرنے پڑھ کے حضر بھی کیا رہے ہی کر روائے دای رہے ہیں paying نہیں اچھے چھ باتیں کرو درانے کی باتیں نہ کرو خوش خبریاں دینے کی باتیں کرو تو یہاں پڑھ کر یہ محسوس ہوا جو میری سمجھ میں بات آئی وہ یہ آئی کہ صرف بشارتیں دینے ہی سے ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے بلکہ خبردار کرنے سے کسی کے کسی کے درانے سے شاید ہم گناہوں سے بچ جائے اور شاید ہم رکھ جائے نظیر صرف درانا نہیں ہوتا خبردار کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ بتانا کہ آپ کو کیا فیس کرنا ہے یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈڑھنے لگ جائیں اور آنکھوں میں آسو آجائے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کے آگے کیا ہونا ہے اس کا خوف ہو آپ کے دل میں یا اس بارے میں آپ حساسیت رکھتے ہیں آپ کے فیل کرتے ہوں کہ اچھا ہے چیز بے شانی ہے اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ یہی کہیں گے اور پھر وہ ایک جملہ جو ان کا کوٹ کیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کاش ہم سنتے یا سمجھتے در حقیقت یہی وہ رویہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا رویہ کہ سننا سب سے پہلے سننا اور سننا کتنا ضروری ہے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کوالیٹی کی کہ ہمیں گوڈ لسنر ہونا چاہیے اللہ تعالی نے دو کام دیئے ہیں اور ایک زبان دیئے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے توجہ سے سنو اچھی طرح سمجھو پھر اپنی زبان کو حرکت میں لے کر آؤ اور ہم یہی نہیں کرتے اور سننا ہے کیا دوسر ہم لوگ بھی سنا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں لیکن سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا ذکر ہے مجھے اس بات میں بہت حکمت نظر آتی ہے صرف سنتے رہنا کافی نہیں ہوتا آپ سالہ سال درس لگا کے سنتے رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں آپ کا دل نہیں بھرے گا سنتے رہنا سنتے رہنا اور صرف سنتے رہنا بزاتے خود آپ کے عمل میں رکاوٹ بن جاتا ہے سننا اس وقت کام آتا ہے جب سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں صرف برکت کے لئے صرف قرآن بھی آپ سنتے چلے جائیں گے قرآن کے وہ فائدے نہیں ملیں گے جو قرآن لے کر آئے ہیں یہ تو ایک سٹیپ ہے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس پھڑکتے بھی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے اس وقت کا کاش کہنا اس وقت کا پچھتانا جب کچھ وہ نہیں سکتا بلکل تنہی بے بسی کی تصویر ہے نا بہت جگہ قرآن میں کاش کا لفظہ ہے کہ جب وہ کہیں گے کاش 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 اور کاش ہمیں کچھ وقت اور مل جاتا کاش ہمیں بھیج دیا جائے واپس تو اللہ تعالیٰ اسی کاش سے بچانے کے لئے آج قرآن پڑا دیتا ہے قرآن پکڑا دیتا ہے اور مجھے ہمیشہ یہ بہت بڑی بریسنگ لگتی ہے اللہ کے بڑی نعمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں شامل کرے کہ آپ قرآن کو سننے والے اور سمجھنے والے ہوں اگر آپ اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہوئے قرآن کھول کے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں اور ہم یہاں قرآن کھول کے بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ آپ کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کا موقع دے رہے اس نعمت کو بھی محسوس کرنا بہت ضروری ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہ قوالیٹی بتا دی جو جنتوں میں لے جانے والے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے بے دیکھے رب شدرنا ہاں جو لوگ اپنے رب سے انہل ازینا اکشاؤنا رب بہم بل غیب اور ان کے لئے دو چیزیں کا وعدہ ہے مغفرت اور عجر عزیم عجر عزیم اچھا اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرنا چھے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ والی چیز ہے جس کو رمضان میں ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھ آتی ہے وہی روزے کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور انسان نہیں دیکھ رہا لیکن آپ روزے کی حفاظت پورا دن کرتے چلے جا رہے ہیں کچھ مو میں نہیں ڈال رہے ہیں اور یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ زندگی بدلتا ہے اب دنیا کے اتنے قانون بنتے ہیں اتنی آئین میں سزائیں ہوتی ہیں آپ کے پولس کے پاس پورا ایک وہ سزاؤں کا اور ایف آئی آر کا اور چھاپے مرنے کا طریقہ ہوتا ہے کوئی ان گناہوں کی پکڑ نہیں کر سکتا جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں یا موقع ملتا ہی جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا جب کر جاتے ہیں صرف یہ ایک چیز ہے جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے اللہ کا خوف جو آپ کو ہر گناہ سے روک سکتا ہے اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر اتنے کانشسنس آ جاتی ہے کہ آپ نے نیت سے ڈرنے لگتے ہیں کہ میری نیت کیا تھی میں نے یہ عمل کیا میں سوچ کیا رہی تھی آپ اکیلے میں دل کے وسوسوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں آپ کے دل میں شیطان نے کیا خیال ڈال دیا کوئی دنیا تو نہیں کر سکتی اس میں کوئی گرفت اور اکل کو چیلنج کرنے والا یہ کوالیٹی ہے کہ بے دیکھے در حقیقت یہ درنا تو بے دیکھے ہی ہو ستا ہے جب نگاہوں نے دیکھ لیا جب نگاہوں سے پردے ہٹ گئے اور یہ کب ہٹ گئے جب انسان کی فانی زندگی ختم ہو جائے گی اور لا فانی وطرہ زندگی بھی دے گا لا فانی قولیٹیز بھی دے گا ایسی نظریں بھی دے گا ایسی بصیرت و بسارت بھی دے گا کہ تمام تلچیزیں نظر آنے لگ جائیں گے جب آئی جائے گا سارے پردے ہٹ جائیں گے اور سارے کچھ نظر آنے لگ جائے گا تو اس طرح درنا کیسا ڈرنا ہوا بلکل دراتی کا ڈرنا ہی بھی دیکھے ہے طرح سے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ سے قریب ہے آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی اسی کے حساب سے آپ خود ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ نہ آپ کو لوگوں کی اپریشن کی فکر ہے نہ اس بات کی فکر ہے کہ کوئی انسان آپ کو کیسا سمجھ رہے بلکہ آپ کو صرف یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں میں کیسی ہونا اور آپ اپنے آپ کو اپنا حلیہ اپنا انداز اپنا بولنا اپنے معاملات اپنا لباس خود ہی ٹھیک کرتے ہیں اور ڈرنا بھی اسے جو دلوں کے راز تک چاننی واری ذات ہے اس کا ذکر آنے سے پہلے انہیں یہ بھی آیا نا اس آیت کے اندر جو میں سامنے ہے کہ تم چاہے زور سے پکارو یا اس آباس میں پکارو اللہ تو تمہیں سن رہا ہے نا چیز چیز کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ہے انہو علی ممبرادی وہ جانتا ہے تمہیں دل کے اندر کیا ہے میں بار بار سمینہ یہ بات بہت افع کرتی ہوں لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے میں بار بار ریپیٹ کروں یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے ایک تو اس آیت میں ڈر لگتا ہے اس لئے ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے اچھے کام بھی ضائع ہو سکتے ہیں اگر اللہ دلوں کے حال سے وہ نیتوں کا نکال کے لئے کہ شیطان کہاں نقب لگا لیتا ہے آپ نے بہت انفاق کر لیا دوسروں کی مدد کر لی آپ نے بہت اللہ کے لئے وہ دے دیا لیکن نیت آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ جانتا ہے نا کہ دلوں کے اندر کیا ہے اور اس کو کس طرح چھانٹ لے گا تو پتہ نہیں کیا بچے گا ہمارے پاس اور دوسری مجھے اس آیت سے اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ آپ اللہ کے لئے بہت کچھ نہیں کرتے ہیں چاہتے ہیں نہیں کر پاتے کمزور ہیں دو قدم آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں لیکن اللہ حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے وہ دلوں کے مطابق جہاں دل لگا ہوگا جہاں دل کھچ رہا ہوگا جہاں دل چاہتے ہوں گے جہاں اللہ سے جڑا ہوگا اللہ اس کے مطابق معاملہ کرے گا مجھے بڑی آیت حوصلہ بھی بہت دیتی ہے وہ کبھی کبھی بہت ڈڑ لگتا ہے اس آیت سے کیونکہ اس کے بعد فرمایا کہ کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا جسے ماں اور بچے کا تعلق ہوتا ہے بغیر کہے سمجھ آ جاتی ہے آنکھوں کے اشارے سمجھ آ جاتے ہیں بچے کا غم بھی سمجھ آ جاتا ہے اس کی کوشش بھی سمجھ آ جاتی ہے محبت بھی نظر آ جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے فرمایا ہے اللہ عالم من خلق جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا سوچنے اور سمجھنے والے دل سیکھنے والے دلوں کے لئے جب جلتا ہے یہی دو باتیں کافی ہیں کہ بے دیکھیں اپنے رب سے ڈڑنا کیونکہ دلوں کے راز تک وہ جانتا ہے اور کیا وہ ہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا اس آیت کو سنگے نا میرے دل چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے نا انسان سب کچھ کہہ دے نا اللہ نے پیدا کیا وہ جانتا ہے میری زندگی وہ جانتا ہے میری کمزوریاں وہ جانتا ہے میری مسائل وہ جانتا ہے کہ میری تڑپ وہ جانتا ہے کہ میری کیا کیا مشکلات ہیں جو حل نہیں ہو رہی وہ جانتا ہے زندگی میں کیا کیا فیس کیا جو لوگوں کو سمجھنے آتا وہ جانتا ہے کہ گھر بنانے میں ایک عورت کیا کیا کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے نا لوگ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے پھر اللہ جانتا ہے کہ ہماری کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر پاتے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں اور پھر اللہ جانتا ہے ہمارے حالات اور اللہ چاہے تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نکال لے آسانیاں پیدا کر دے ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو بس اللہ کے سامنے بول دیں کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں اور اس کے بعد فرمائے کہ وہ باخبر بھی ہے اور باری بھی بھی ہے اس کو سب پتہ ہے بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اور سمجھانے کے لئے مزید اپنی بات کو انسانوں کی دلوں کے اوپر نقش کرنے کے لئے اب اللہ تعالیٰ کائنات کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں اور کچھ سوالات کر رہے ہیں ہاں میں نے وہ ساتھ سوال نشان لگائے تھے میں نے سوچا ہے زیادہ آسان رہے گا کہ ہم جتنی آیات اب آ رہی ہیں اس سے لے کے آیت نمبر پندرہ سے لے کے انڈ تک وہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ questions ہیں اور وہ والے سوال ہیں اور میں چاہوں گے کہ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس کے جوابات آپ ساتھ ساتھ لکھئے اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا ہم بھی اس کے پر بات کرتے ہیں اور ہم سے اور آپ سے سوال کیا ہے اس کا جو جواب آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اور ساتھوں سوال لے لیں ہم ایک ایک کر کے پہلا سوال جو مجھے آپ پر نظر آتا ہے جس میں شروع میں تو ذکر کیا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہاری لے تابع کیا ہے زمین کے اندر جو رسک ہے جو خود ہی اگا رہے ہو خود ہی کھا رہے ہو پودوں سے رسک نکلنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے گندم کہاں سے آ رہے ہیں چاول کہاں سے آ رہے ہیں ہم تو کوئی کمال نہیں اس میں انجام دے رہے ہیں کہ زمین کے اندر بیج لگائے وہ نکلے نہ نکلے تو اللہ یہ رسک کا انتظام تمہارے لے کرتا ہے اور اس کے بعد سوال نمبر ایک یہ ہے کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور یہ زمین اچانک ہچکولے کھانے لگے یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین کس طرف کی کنٹرول میں ہے اب یہ گزرا ہے نا ٹرکی کا زلزلہ اور خود پاکستان میں کتنا بڑا گزرا ہے اس سے پہلے مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتے ہیں جنجوڑنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو کس طرف چلے جا رہے ہو اور اس سوال سے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ساری لائف جو سیٹل ہے وہ چند سیکنڈ کی اللہ تعالیٰ اگر زمین کو ہلا دے تو وہ ساری زندگی اُلٹ جائے گھر اُلٹ جائے گھر کی انویسمنٹ ساری جتنے آپ گھر بناتے ہیں کیا کیا جمع کرتے ہیں وہ ساری چیزیں چند سیکنڈ کی مار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب تیز ہوا بھی چلتی تھی یا کوئی بادل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک کو اس کا اثر نظر آتا تھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ بات سوال کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی کیا زمانہ تھے کہ یہ عذاب الہی نہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ بعض اخوام ایسی تھی جن کے لئے عذاب جب آ رہا تھا تو وہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ یہ بادل تو ہمارے لئے بارش لے کر آیا ہے یعنی وہ جو ایکسائیٹمنٹ بارش کی تھی ان کو انتازہ نہیں تھا کہ یہ عذاب ہے اور یہاں پر بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دور آ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو ان کے سوال شروع ہی اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہہ کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ قدرتیں تمہارے سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں سے بے خوف ہو کہ تم جس کے پاس کوئی پاگر نہیں ہے کوئی عمت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے لیکن تم کس رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو یا ایوہل انسان اماغر رقم رب بکل کری اور اس میں یہی سوال ہے کہ یہ تمہیں ڈرنی لگتا پتہ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اب آسان کرنے تمہیں اس بات سے ڈرنی لگتا اور دوسرا سوال جو اس کے بعد آگے آتا ہے کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجتے یعنی کوئی بھی خدرت کی ایسی چیز جو اس وقت تمہیں سپورٹ کر رہی ہے اللہ اگر اس کو حکم دے دے تو وہی ساری چیزیں ہیں وہی ہوا وہی بارش وہی بادل تمہارے گیز چلنے لگے وہی زمین جو رکی ہوئے وہ نہ رکے وہی سمندر جو ٹھہرا ہوئے وہ نہ ٹھہرے تو تمہیں ڈرنی لگتا ہو پتھراؤ کرنے والی ہوایں آئیں تھی پتھراؤ کیے گئے تھے قوموں کے پر جن پر عذاب آیا اور پھر نترین کو کیسا بنا دیا اور پھر ساری تکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے کوویٹ زیادہ پرانی بات نہیں ہے ہماری جنریشن تو بہت قریب سے دیکھا ہے ترقی، ٹکنالوجی آپ کی ساری چیزیں ایک طرف رہ گئیں اللہ تعالی نے آپ کو گھروں میں بند کیا زمین تنگ کیا اور آپ جائے وہ گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہے تو ایسی چیزیں کبھی بھی آ سکتی ہیں اور نہ نظر آنے والا وائرس نظر نہیں آ رہا تھا وہ طاقتور ترین ٹکنالوجی کو استعمال کر کے بھی نظر نہیں آتا تھا اور سٹیل کنٹرول نہیں کر پا رہا اور پھر یہ کہ اس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے آج تک اس کو اس طرح سے یہ کابو نہیں کر سکے کنٹرول نہیں کر سکے اچھا ان دنوں میں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کے اندر پھیلے ہوئی اللہ تعالیٰ کے تعریف ہیں جو نشانیاں ہیں وہ زیادہ سمجھ بھی مجھے لگتا ہے آتی تھی کیونکہ لوگوں کے پاس وقت بھی تھا بہت سارا فارغ وقت تھا لوگ بیٹھا کرتے تھے آسمانوں کو بھی دیکھا کرتے تھے طبیت اس میں فرمائے کہ پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کتنی سخت تھی اور اس کے بعد پنندوں کی مثال کہ جو تمہیں پنندے نظر آتے ہیں اور جو تمہیں آس پاس کی چیزیں نظر آتی ہیں اگلا سوال یہی ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پنندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتیں نہیں رکھتے یعنی اللہ نے کیسے آسمان میں ان کو بیلنس کیا وہی کس کی خدرت ہے اور اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ وہ کونسا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو جتنا بھی انسان قرور کر لے جتنا بھی ناز کر لے اپنی ترقی کے اوپر کائنات کی یہ حقیقتیں اس کو لا کے اس پوائنٹ پر لے آتی ہیں کہ وہ بے بسی کا اطراف کر لے کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کے آگے سائنس بھی ہاروان چکی اور ترقی بھی ہاروان چکی تو اگر اللہ لانا چاہے ہمیں اور آپ کو تو ہماری وہ ساری چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں یوں اٹھا لے ہم سے اور انسانوں نے بھی تو پرندوں کو دیکھ کر کتنی ترقییں کی ہیں آج ہم جو جہاز بنا لیے ہم نے ہیلیکاپٹرز بنا لیے ہم نے تھے راکٹس بنا لیے وہ پرندوں کو ہی تو دیکھا کرتے تھے جنہوں نے یہ اجاد کی ہیں کہ وہ کس طرح سے اور واقعی حیرت ہوتی ہے جب ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے دیکھیں اتنا بڑا موجزہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیسے تھاما ہوا ہے کیسے ان کو پکڑا ہوا ہے کیسے رنگ برنگی اور اتنے خوش خوش ادھر سے ادھر اڑتے پھٹتے ہیں کہ دیکھتے ہی بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے بڑا وضع آ رہا ہوتا ہے تو رب رحیم رب کریم کتنی قدرتوں کے مالک ہیں اور پھر ان کو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پروائیڈ کر رہا ہے وہ رسک پروائیڈ کر رہا ہے یہ رسک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں ساری موومنٹ کرتا ہے ساری زندگی کا بڑا مہور ہے اگر آپ مردوں کو دیکھیں تو ان کا پورا کمانا ان کے بزنس ان کی جوپ ساری چیزوں کا مہور رسک کا حصول ہے عورتوں کو دیں گے تو وہ کھانا پکانا اور تیاری کرنا اور سب کا پیٹ بھنڈنا کتنی بڑی آپ کی زندگی کی حقیقت ہے یہ رسک لیکن اس رسک کا آپ کے اس نوالے کا آپ کے موہ تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات کا سپورٹیب ہونا ضروری ہے اور اگر وہ نہ کریں تو کیا کریں گے زمین سے لے کر ہوایں سورج چاند ستارے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے زمین کے پر جب پیداوار ہو رہی ہوتی ہے ایک بیٹ جب بہلا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ابرتا ہے اور جب وہ تناور رخت بنتا ہے یا وہ جو بھی پھل اناج پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توجہ دلا رہی ہے کہ دیکھو یہ زمین ہی ہے جسے ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تمہارے رہنے کی تمہارے جینے کے لیے تمہارے زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر چیزیں اسی زمین کے اندر رکھتی ہیں بلکل اور اس سوال کو کرنے کے بعد یعنی پانچ سوال کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا پیراغراف آتا ہے ایک متوجہ کرنے والا آتا ہے کہ دو طرح کی لوگ ہیں ایک وہ آدمی ہے جو کہ بس مو نیچے کر کے چلے جا رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ مو اندھائے نیچے دیکھ کے کسی بھی اندھا دن چل رہا ہے ایک وہ ہے جو سر اٹھا کے راستہ دیکھ کے صحیح سفر کر رہا ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے یعنی سوچنے والا دماغ ایک باقاعدہ پلاننگ سے چلنے والا باقاعدہ اپنی زندگی اور موت کی حقیقت جان کے صحیح بسر کرنے والا انسان اور ایک وہ انسان جو ڈے ٹو ڈے چیزوں میں کھپا جا رہا ہے بس آج کا دن کیسے گزارنا ہے انٹیٹیمنٹ کر لیا اور دن گزار لیا وقت گزر گیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ نے تمہیں دیئے ہیں سننا دیکھنا اور سوچنے سمجھنے والے دل تین نعمتوں کا ذکر ہے یہاں پر ایک پسنیلٹی بتائی جا رہی ہے جو کنفیوز ہے جسے پتا ہی نہیں ہے اس نے ایک تو طریقہ کار نہیں پتا کیسے زندگی گزارنی ہے دوسرا اس کو اپنی منزل نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے کیسے جانا کہاں جانا ہے اور ایک جو اتنا کونفیڈنٹ ہے جس کو پتا بھی ہے کہ میں نے جانا کہاں اور کیسے جاناں وہ ہے اس ہی کا زیادر کرتے پر اللہ نے یہ والی بارت فرمائی اور دونوں کے درمیان پر فرق کیا ہے کہ اس نے اپنے سینسز کو صحیح یوز کیا ہے جن سینسز کا یہاں پر ذکر ہے اس میں سوچنا اور سننا اور دیکھنا یہ تین چیزیں جو اللہ تعالی نے ہر انسان کو دنیا کے اندر دی ہیں وہی کائنات کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہر ایک دیکھ رہے ہیں اسی کے بارے میں جو ہدایت بھیجی جا رہی ہے اس کو کون کس طرح سن رہا ہے اور پھر آخری چیز یہ کہ کون کتنا سمجھتا ہے کتنی عقل کا مظاہرہ کرتا ہے یہی سینسز آپ ٹھیک استعمال کر لیں تو آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بہتر ہو جائے گی مگر کم ہی لوگ شکر کرتے ہیں کفر کا ذکر پہلے آئے تھا اور اب شکر اس کے اپوزٹ ہے اور اب پھر کفار کا تذکرہ ہے اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی کو بددعائیں دیا کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں یہ چلے جائیں یہ یہاں سے نکر جائیں تو شاید ہمارا بھلا ہو جائے انہی کو مخابی کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کشتے ہیں کہ عوادت کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں اور یہ ساری آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو آپ بتا دیں گے کب پورا ہوگا یہ ٹائم لیمٹ کب تک ہے ہمارے پاس اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ میرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گیا کہ آپ ان سے کہیے میرا کام تو میں خبردار کرنا ہے لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جب یہ دن آ جائے گا تو ہر ایک دیکھ لے گا فیس کرے گا جو انکار کرے گا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور جنہوں نے یقین کیا تھا وہ خوش و قرم ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آتے ہیں آخری دو قویشنز کے اوپر قویشن سکس اور سیون یہ میں ذرا پڑھنا چاہوں گی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواب مجیر میرے ساتھیوں کو حلا کر دے یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا یہی تو ہے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے یہی تھا جو آپ نے بالکل ٹھیک نشان دے ہی کی کہ یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کرو نا آپ ان سے پوچھئے آپ ہم سے سوال کیا جا رہے کہ سوچو کہ کون ہے جو بچا سکتا ہے سوال اللہ تعالیٰ کے اور یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں جب مشکلات آتی ہیں اور میں بار بار یہ بات سوچتی بھی ہوں اور کہتی بھی ہوں کہ آپ آئی سی اس کے اندر آپ کو صرف قرآن نظر آتا ہے میت والے گھر میں آپ کو صرف قرآن نظر آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کون نکال سکتا ہے مشکلالات سے تو اللہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہے اور پھر توقل نہ بلکل نہیں پھر علیہ توقل نہ جو پہلے تھا کہ اللہ پہ توقل کر کے چھوڑ دو یہ سارے معاملات اللہ کے اوپر تو اللہ یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں علیہ توقل نہ اور آخری سوال یہ کیا ہے ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہاری کوئیوں کا پانی زمین میں اتر جائے جس پر آپ کی پوری حیات پانی کے اوپر وہ ڈیپینڈ کری ہے اگر ایسا ہو جائے تو کون تمہیں پانی لا کے دے گا اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ جب تم یہ آیت پڑھو تو جواب دیا کرو اللہ ہمارے لئے لانے والا ہے اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے تو ان سوالوں کا جواب بھی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کمنٹس میں بھی دیجئے اور جب بھی آپ سور ملک پڑھیں تو اس کے جواب میں یہ کہیے کہ بے شک اللہ ہے جو ہمارے لئے یہ کر سکتا ہے آج کے دور میں دیکھتے ہوئے پہلے جو اللہ تعالی نے فرمایا کون رزق دینے والا اور یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر پانی اللہ تعالی روک لیں تو آج ہم کموں بیش اسی طرح کے حالات سے دوشار نہیں ہے کہیں پانی کے مسائل ہیں کہیں بجلی کے مسائل ہیں کہیں گیس کے مسائل ہیں اور آج کل تو آپ بتائیے سہری میں آپ کے ہاں گیس آرہی ہے کہ نہیں آرہی اور بہت ساری چپوں پر تو سہری میں بھی گیس نہیں آرہی اور بجلی بھی رمضان میں ضرور ایک دن آتا ہے جس دن پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی تب دیکھیں تمام طرح چیزیں یہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ رزق نظر آ رہا ہے سب کچھ سامان نظر آتا ہے لیکن اس کو لینے کی طاقت نہیں کسی اور جگہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ بھی لیا وہ ہے پھر رزق کی تنگی بھی نظر آتی ہے دیکھیں رزق دینے کا فلسفہ کیا مجھے لگتا ہے سورہ واقعہ میں ہم اس کے پر بات کرنی جائیے اچھا جب میں اس سورت کو مکمل کرتی ہوں تو میں اس کا جب کنکلوجن دیکھتی ہوں سورہ ملک کا تو مجھے کچھ چیزیں بس تین چار لائنوں میں میں جاہوں گی کہ میں ضرور رکھوں یہ پوری سورت آپ کو مغفرت کیسے دیتی ہے یہ بخشش کیسے کراتی ہے یہ عذاب جہنم سے یا قبر کے عذاب سے کیسے بچاتی ہے اس لیے کہ یہ آپ کا عقیدہ چھیک کرتی ہے آپ کی زندگی کے پورے تصور کو ٹھیک کرتی ہے سب سے پہلے یہ بتاتی ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تاکہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ زندگی جو آپ کو دی گئی ہے یہ آزمائش ہے یہ کھیل تماشا یہ صرف ایسے اسپینڈ کرنے کے لئے نہیں ہے کہ آپ کو آج کا دن کیسے گزارنا ہے بلکہ یہ پوری زندگی آزمائش ہے جس کا نتیجہ آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے اس کے بعد میں یہ بتاتی ہے ہمارا کانسپٹ ہی کرتی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ جو کرتے ہیں ظاہر اور باتیں دل کے اندر یا عمال کے اندر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ تم سے قریب ہے آخر میں کانسپٹ ہی کرتی ہے کہ رسک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو زمین سے تم نے حاصل کرنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے لیکن جو اللہ کے لئے تم نے یہاں کرنا ہے اس کے لئے افرٹ خود کرنی ہوگی تو یہ پھر مومن کا تعلق اپنے رب سے ٹھیک کرتی ہے کائنات سے ٹھیک کرتی ہے آپس کے دوسرے انسانوں سے ٹھیک کرتی ہے نعمتوں کے استعمال سے ٹھیک کرتی ہے اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے اقدار آپ کی زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے آپ کی زندگی کا پورا نظام ٹھیک ہوتا ہے اچھ اس آخری آیت کے ساتھ بعض مفسرین نے بلکہ پہلی آیت کا جھوڑ دی ہے کہ جب یہ اللہ 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 علیہ مارے ہیں کہ کون لے کر آ رہا ہے کون لے کر آئے گا وہ پانی جو اللہ 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 زمین میں اتاہ گئے پھر انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ یہ پہلی آیت اس سے جھوڑ کے پڑھو پھر انسان کو سمجھاتی ہے توارک اللہ عزی بھی یہ دیر ملک وہ اللہ کلی شہین کر دی اس خوبصورت بات کے اوپر ہم آج اپنے پاڈکاست کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورے ملک سے وہ پیغام لینے والا بنا دے کہ واقعہ دن یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے اگلے پاڈکاست میں ایک نئی سورت کے ساتھ ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ